بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اور آج میں ایک شئر کروں گا میں لیکچر کا نمبر صحیح بولو لیکچر نمبر 23 کے اندر ویلکم اور آپ کو ایک اچھی نیوز دیتا چلو کہ یہ آج آپ لوگوں کا سٹریچنگ کا آخری لیکچر ہے تو جتنی سویچنگ ہے اس سے جان چھوڑ جائے گی تو آج ہم پڑھیں گے پرائیویٹ ویلین اور ایک دو چھوٹ چھوٹے ٹاپکس ہیں پرائیویٹ ویلین بھی اتنا بڑا ٹاپک نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے تو شروع کرتے ہیں دو سلائیڈوں کے اندر میں نے پرائیویٹ ویلین سمجھانی ہے اور آج ہمارا مین ٹاپک پرائیویٹ ویلین پرائیویٹ ویلین کی جو انسی ہے نا تین ٹائپس ہوتی پرمسکس کمیونیٹی انڈ آئیسولیٹی تیٹ ایس ای ٹھیک ہے تو پرائیویٹ ویلین کام کیسے کرتی ہے کہ ایک بڑی ویلین لے لیتے ہیں اور اس کے اندر پھر جو انسی ہیں سب ویلین یا ویلین بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم ان ویلین کے درمیان میں جو کمیونکیشن ہے وہ سٹاپ یا اللہو کھرا دیتے ہیں اب بہت سارے لوگ یہ سوچ رہوں گے پرائیویٹ ویلین کی ضرورت کیا پڑتی ہے بہت اچھا کوئسچن ہے تو اس کی ایک چھوٹی سی اگزمپل جو موسٹ کامن اگزمپل دی جاتی ہے وہ یہ کہ سے فر اگزمپل میں نے کہا یہ میری ایک چھوٹی سی لیئر ٹو کی لین ہے اور یہاں پہ میرا www و سرور پڑھا ہے اور یہاں پہ میرا mysql سرور پڑھا ہے اور یہاں پہ میرا جونسا ہے ایک سے فر اگزمپل ایکشین سرور پڑھا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ویب سائٹ ہے نا یہ ڈائنیمک ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ نے اس اسکیل سرور کے ساتھ کمینیٹ کرنا ہے مگر ان دونوں سرورز کا ان دونوں موشینز کا اس کے ساتھ کمینیٹ کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا مگر یہ ساری کی ساری لیئر ٹو باؤنڈری ہے ہم اس کو کیسے پھر ڈیل کریں گے ہم اس کے اندر کیا کریں گے ہم وی لینڈز بنا دیں ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا میں گیا اور میں نے ان دونوں پورٹس کو اس پورٹ کو اور اس پورٹ کو کہا تم دونوں کمیونٹی وی لینز ہو کمیونٹی وی لینز ہو اور تم لوگ کمیونٹی نمبر اے کے میمبر ہو تو جو جو پورٹ کمیونٹی ایک ہی کمیونٹی میں ہوتی وہ آپس میں کمیونکیٹ کر سکتی یہ یوں کمیونکیٹ کر سکتے اور یہ یوں کمیونکیٹ کر سکتے ہیں ویری گوڈ اور یہ جو ایکشینج کی جو پورٹ ہے اس کو میں نے کہا میں نے کہا بھائیہ میں چاہتا ہوں کہ اس پورٹ کے ساتھ کوئی بندہ کمیونیکیٹ نہ کرے تو میں کیا کرتا ہوں میں اس پورٹ کو مار کر دیتا ہوں آئیسولیٹڈ پورٹ پہ یہ کمیونٹی بن گی آئیسولیٹڈ پورٹ بن گی آئیسولیٹڈ پورٹ کسی پورٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتی اب آج گئی ہماری جو سوپر پورٹ ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے کہا اندھر یہ مجھے پورٹ نہیں کہنا چاہیئے تھا وی لینز کہنا چاہیئے تھا یہ کمیونٹی وی لینز ہیں یہ isolated وی لین ہے اور تمام پورٹس جو isolated وی لینز میں ہوں گی وہ آپس میں بھی communicate نہیں کر سکتی سیف ایک جمپل کل کو میں یہاں پہ ایک اور پورٹ بنا دیتا ہوں ایک اور پورٹ لگا دیتا ہوں سیف ایک جمپل یہ تھوڑی لین اور extend ہوئی اور یہاں پہ میں نے ایک اور سرور لگا دیا سیف ایک جمپل مائیکرو سافٹ کا لنک سرور لگا دیا اور اس کو بھی میں نے جو انسا ہے وہ isolated پورٹ میں ڈال دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں یہ آپس میں communicate کر سکیں گی نہیں کر سکیں گی isolated پورٹ اگر پانچ سو پورٹس بنائیں گے پانچ سو کی پانچ ایک دوسرے سے communicate نہیں کر سکتی اس کی اگزمپل کیا یہ گھر ہے یہ گھر ہے میرے سے اچھے گھر تو عبداللہ بنا لگا ان تمام کو جنسا ہے آپ کے آئی ایس پی نے انٹرنیٹ کنیکشن دیا ہوتا ہے اب اگر یہ پورٹ جنسی ہیں سیمپل لین کی پورٹس ہوتی ہے تو یہ آپس میں اگر ایک دوسرے کو براوز کریں تو ایک دوسرے کے نیٹ وک میں جا سکتی پچھلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا بلکہ میرے ایک دوست تھا اس کو کیبل نیٹ وک چلانے کا موقع ملا تو اس کے اندر بھی یہ مسئلہ ہوتا تھا وہ کہتا تھا یار تمام یوزر دیکھ دوسرے کے گھروں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں گھروں کے کمپیٹروں میں ایکسیس کر رہے ہوتا ہے اور اس کی ڈرائیو پر سے کسی کی ڈرائیو پر سے ڈیٹا اٹھا لیا کسی نے پاسورڈ نہیں لگایا تھا تو اس کا پھر ہم لوگوں نے سلوشن یہ کیا تھا کہ ہر پورٹ کو ہم نے آئیسولیٹڈ پورٹ بنا دیا تھا تو کوئی پورٹ کوئی بندہ اس پورٹ سے کمینیکیٹ نہیں کر سکتا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے انٹرنیٹ پہ جانا ہوتا تھا یا ان سرورز نے انٹرنیٹ پہ جانا ہوتا تھا تو یہ جو راوٹر کے ساتھ جو پورٹ کونیکٹ ہو رہی ہے میری ٹھیک ہے اس پورٹ کے ساتھ کیا کریں گے تو میں اس پورٹ کو کیا کہوں گا میں اس پورٹ کو ایک نام دے دوں گا یا ایک لیبل دے دوں گا that is called اورنج کل نکالنا چاہتا ہوں پرومیسکیس پورٹ پرومیسکیس پورٹ جانسی ہے وہ ایسی پورٹ ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ بھی کمینیکیٹ کر سکے گی یہ والی آئیسولیٹڈ پورٹ بھی کمینیکیٹ کر سکے گی یہ والی بھی اور یہ والی بھی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ اب اگر ساری چیزوں کو سمیرائز کروں تو میں نے کہا میرے پاس جانسہ ہے ایک پرائیمری ویلین ہے اور اس کے اندر جانسی ہے میں نے ایک کمیونیٹی ویلین بنا دی اور ایک جانسی ہے میں نے آئیسولیٹڈ ویلین بنا دی اور ایک جانسی ہے صرف اگزمپل ابھی وقتی طور پر آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا پرومیسکیس ویلین بنا دی ایکچلی یہ پورٹ کے اوپر الوکیشن ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا that is it اب کیا ہوگا اب اگر میں اس کو تھوڑا اسے دیٹیل میں ڈراؤ کروں تو اس ڈیریکشن میں کمیونیکیشن ہو سکتی ہے within a community ویلینز ہو سکتی ہے یہ بالکل ہی آئیسولیٹڈ رہے گی ٹھیک ہو گیا this is private ویلین اگر آپ کو یہ سلائٹ سمجھ آگئی ہے تو آپ کو private ویلین اچھی طرح سمجھ آگئی ہے اگر یہ سلائٹ نہیں سمجھ آگئی تو تھوڑا سا ریورس کر کے دیکھیں کہ community ویلین جتنی پورٹس community میں ہوں گی اس میں جتنے سرورس لگے ہوں وہ واپس میں بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئیسولیٹڈ ویلین کسی سے بات نہیں کرے گی اور پرمیسکیس ویلین یا پرمیسکیس پورٹ اس پہ سارے لوگ کنیکٹ کر سکتے ہیں تمام لوگ اس پرمیسکیس سے بات کر سکتے ہیں مگر we are that پرمیسکیس واپس آئیسولیٹڈ میں نہیں آ سکتے ہیں یہ لیئر تھریک راؤٹنگ نہیں ہو رہی پرمیسکیس پورٹس بات کر سکتے ہیں پورٹ اور ویلینز میں انٹرچینجبلی یوز کر رہوں ٹھیک ہے ایکچلی ویلینز ہوں گی مگر اس میں پورٹس اس ویلین کا پارٹ ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ نوملی میرے ڈیفولٹ گیٹوے کی طرف جانے والی پورٹ ہوگی یہ ڈائیگرام آپ کو سمجھا سکتی ہے ہر چیز اگر اس ڈائیگرام سے بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو ایک دفعہ دوبارہ یہ کمیونٹی بھی ہے یہ آپس میں کمیونکیٹ کرے گی یہ کمیونٹی یہ ہے اس میں جتنے سرورز لگوں گے وہ آپس میں بات کریں گے آئیسولیٹڈ ویلین جتنے کے یہ جو سی ہے آپس میں بات نہیں کرے گی جتنی مرضی آئیسولیٹڈ ویلین میں پورٹس ہو جائیں وہ صرف سٹریٹ پرومسکس میں جائیں that is it that is the whole story اس کے علاوہ کوئی سٹوری نہیں ہے دوبارہ ایک دفعہ دوبارہ سمجھانے کے لیے کمیونٹی ویلین ویلین ٹین سیکنڈری ویلین آئیسولیٹڈ ویلین منا دی اور یہ دوبارہ کمیونٹی تو یہ جو کمیونٹی ٹوئنٹی ہے یہ کمیونٹی ٹوئنٹی اگر یہ دو پورٹس کمیونٹی ٹوئنٹی کی ہیں یہ ٹوئنٹی اور یہ ٹوئنٹی کی ہیں تو یہ آپس میں کمیونکیٹ کر سکتی ہیں یہ ٹین کی اور یہ ٹین کی اس کے بعد جانسا ہے میں آپ کو کوکلی اس کی لیب دکھاتا ہوں اچھا لیب کے اندر سیچویشن یہ ہے کہ لیب جانسی ہے ہر سوچ کے اوپر ہو نہیں سکتی اس کے لیے آپ کو 3750 سوچ چاہیے 4500 چاہیے 6500 چاہیے 3560 کا جو لیٹسٹ ورجن ہے اس میں بھی اب میرے پاس یہ سوچ نہیں تھے تو میں نے اپنے دوست کو کہا کہ بھائیہ تو مجھے اپنا سوچ دے دے میں نے اس کے پی سی میں ٹیم ویور کیا اور آپ کے لیے لیب ریکارڈ کر لیں اب لیب کے اندر میں کروں گا کیا کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں کروں گا میں نے کرنا کیا کہ میں نے وہی واپس اگر میں پرانی سلائٹ پر چلا جاؤں تو میں ایک ویلین بناؤں گا ایک پرائمری ویلین بنائیں گے ہم لوگ چھیک ہے ایک پرائمری ویلین بنائیں گے ہنڈر کے نام پر ایک ہنڈر ٹین کے اندر ویلین بنائیں گے جس کال کمیونٹی ویلین اور ایک ہنڈر ٹوئنٹی بنائیں گے جسے ہم isolated ولن کہیں گے اور پھر ایک پورٹ کو اس کا میمبر بنا دیں گے ایک پورٹ کو اس کا میمبر بنا دیں گے اور پھر ایک پورٹ کو ہم promisquies ولن کا میمبر بنائیں گے اور وہ اس کو ایک چلی promisquies ڈیکلیئر کریں گے اور پھر انہیں ان بورٹس کو کہیں گے کہ تم نے اس کے ساتھ communicate کرنا میں یہ قویٹلی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم آگے ایک چھوٹا سا ٹپک ہے وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ چھٹیاں کریں گے لمبی ساری اچھا جی ویلکم بیک اور یہ جان سہی یہ میرا پرائیویٹ ویلین سوچ ہے کیونکہ میں اس کو چھوٹا اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ یہ فان کافی چھوٹا ہو جائے گا مگر میرے خیال میں یہ بھی ایکسیپٹی بل ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایسے بھی کر سکتا ہوں مگر پھر آپ کو یہ ویلین نہیں نظر آئے گا مگر یہ بھی ایکسیپٹی بل ہے ٹھیک ہے تو پرائیویٹ ویلین بناتے ہیں پرائیویٹ ویلین سوچ کے اوپر پہلے ویلین بناتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے ویلین بنانی ہے مگر ویلین بنانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے سوچ کو وی ٹی پی ٹرانسپیرنٹ موڈ میں کرنا ہے وی ٹی پی سرور موڈ میں بھی نہیں کر سکتے اگر آپ پرائیویٹ ویلین بنا دیں گے تو آپ سرور موڈ میں نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی device کو transparent mode میں کرنا میں اس کو ایسے رکھ لیتا ہوں یہ کافی بہتر فاؤنڈ ہے ٹھیک ہے میں نے vlan 100 بنائی ٹھیک ہے vlan 100 کو private vlan ٹھیک ہے private vlan کا option یعنی vlan 100 کے اندر جا کے private vlan کا option اور اسے primary declare کر دیں گے تاکہ vlan 100 ہماری primary vlan بن جے اور اس کے اندر ہم چھوٹی isolated vlan add کر لیں گے ٹھیک ہے تو private vlan primary private vlan primary بن گئی یعنی یہ ہماری vlan 100 جو اسی ہے وہ private vlan primary بن گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم سب vlan بنا سکتے ہیں ہم آگے بنائیں گے vlan 110 ٹھیک ہے اگر آپ نے یہاں اس vlan کو نام دینا تو آپ نام بھی دے سکتے ہو private vlan اور اس کے بعد community اس کو community declare کر سکتے ہو یعنی اب 110 ہماری community vlan ہو گئی ٹھیک ہے 110 ہماری community vlan ہوگی 100 ہماری primary vlan ہوگی اب 120 ہم isolated vlan بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح vlan 120 یہاں آپ name کی command دے سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ isolated declare کر دو تو یہ آپ کی 120 آپ کی isolated vlan ہوگی اب آپ کے پاس یعنی تین vlan ہوگی 100 110 اور 120 ٹھیک ہے اور اب اس کے بعد اس کے ابھی آپ لوگوں نے جس طرح یہ vlan بنا رہی ہیں آپ کے پاس ایک option ہوگا vlan دیکھنے کا ٹھیک ہے show vlan private show private dash vlan میرے خیال میں command ہے private vlan ٹھیک ہے تو یہ show private vlan type بھی کر دیں تو type بھی اب دکھائے گا اب یہ دکھا رہا ہے کہ 100 آپ کی primary vlan vlan ہے اور 110 اور 120 میں 120 آپ کی community بن گی اور 120 isolated ہوگی ٹھیک ہے اب آپ اب آپ اس کے اوپر further function perform کر سکتے ہو ٹھیک ہے 100 آپ کی primary vlan ہوگی 110 secondary 120 isolated vlan بن گی آپ کی اور اگر آپ type کی command دے دیں تو آپ کو ذرا straighten format میں دکھا دے گا وہ پہلے آپ کو primary اور secondary کے format میں دکھا رہا تھا اب آپ کو straight format میں دکھا رہا ہے اب آپ show interface status دیکھیں کہ آپ نے کون کون سے interfaces پہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہ 3750 ہے تو اس میں fa1 slash 0 slash 1 یعنی module 1 کی port number 1 ٹھیک ہے so اگر ہم config team میں جائیں اور interface fa1 slash 0 slash 1 یہاں پر آپ اس کو نام بھی دے سکتے ہیں ideally آپ کو اس طرح کے کام کرتے ہوئے آپ کو نام ضرور دینے چاہیے description سے for example community اگر آپ نے community vlan میں ڈالنا ہے اور اگر آپ com underscore web کرتے ہو تو پتا چل جائے گا community web کے apart ہے community a کا apart ہے community b depends upon you ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے اس port کو community vlan میں ڈالنا ہے switch port mode ٹھیک ہے اب private vlan ڈالنی پڑے گی ٹھیک ہے یہ this is the trick آپ اس طرح port کو add کر رہے ہو vlan میں ٹھیک ہے switch port mode private vlan اور host کیونکہ وہ host ہوگی ٹھیک ہے یہ اب یہ port جو اسی ہے private vlan کا part بن گی اب آپ نے بتانا ہے کہ کونسی vlan ہے جس کا یہ part بنے گی یعنی community کا part بنانا ہے ٹھیک ہے switch port private vlan host association کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کونسی association اسے دی ہے primary vlan بتائیں گے اور پھر isolated vlan جس کا part بنائیں گے ہم اسے ٹھیک ہے 100 ہماری primary ہے اور 110 ہماری isolated vlan اب ادھر سے کیا ہوا کہ ہماری یہ switch port private vlan host association یعنی اس interface کے ساتھ جو host connected ہے اس کی primary vlan 100 ہے اور associated vlan جو ہے وہ جو secondary vlan ہے وہ کونسی vlan ہے isolated community vlan 110 ہم نے community vlan بنائے گی ٹھیک ہے سو یہ جون سے ہیں اس طرح آپ جون سے ہے اپنے port کو کسی specific vlan کا member بنا سکتے ہیں اب ہمارے پاس اگر ایک اور port ہے اسے ہم community میں ڈالنا چاہتے ہیں community میں ڈالیں گے ادھر ہم isolated اس port کو بنائیں گے description isolated اور اسی طرح switch port private vlan ٹھیک ہے اور host کریں گے اسے کیونکہ وہ host میں جائے گی یعنی اس کے ساتھ جو چیز connect ہوگی وہ as a host ہوگی switch port mode private vlan host ٹھیک ہے اور promiscus کا option ابھی میں آپ کو تھوڑ دیر میں دکھاتا ہوں اب اس port کو دوبارہ association میں ڈالیں گے switch port private vlan host association primary vlan اور اس کے بعد isolated vlan کا port ٹھیک ہے تو ادھر جا کے اب لوگ تھوڑے confuse ہونا شروع ہو گئے یار اتنی لمبی configuration تو switch port موڈ access کرتے تھے اب private vlan کے اندر یہ تھوڑے extra step ہونے شروع ہو گئے ٹھیک ہے اب اگر آپ یہ interface status دیکھیں تو یہ port number one جونسی ہم نے community A میں ڈال دی اور port number two جونسا ہے وہ isolated vlan میں ڈال دی that is it ٹھیک ہے اب ہم جونسا ہے ایک جو trunk interface type کی چیز ہے یا جو default gateway ہمارا ہے اس کو اب آپ نے promiscus mode بنانا ہے کیونکہ اس interface سے آپ کا router connected ہے ٹھیک ہے تو description promiscus ڈال دی اس کی description دے دی اب اس یہاں پہ تھوڑی ایسی tricky configuration یہ آپ نے سمجھ نہیں ہے switch port mode private vlan promiscus کرنی ہے ٹھیک ہے یہ promiscus interface ہے ٹھیک ہے کہ بھائی کوئی بھی isolated vlan سے آنے والی traffic کوئی بھی community vlan سے آنے والی traffic اس interface سے communicate کر سکتی ہے اور وہ privileges اس interface کو آپ کی یہ والی command دے دی ہے switch port mode private vlan promiscus جو ہم نے اس interface کو دی fay 1 slash 0 slash 24 آگے چلتے ہیں switch port private vlan ٹھیک ہے اب یہ تھوڑی tricky command ہے mapping ہم نے یہاں پہ mapping کرانی ہے mapping کس چیز کی کرانی ہے ہم نے بتانا ہے کہ بھائی اس port کو بھی بتانا ہے کہ تمہارے پاس جو traffic آ رہی ہے وہ private vlan کی کون کون سی port سے آ سکتی ہے ٹھیک ہے اس لئے ہمیں mapping دینی پڑے گی ہمیں پہلے primary vlan دینی پڑے گی اس کے بعد کومہ نہیں لگائیں گے اور اس کے بعد جتنی private vlan ہیں جو اس promiscus سے بات کرتے ہیں ان کے بیچ میں کومہ لگائیں گے that is a trick in this mapping set the private that is it اب آپ کی جنسی ہے primary vlan بھی بن گی private primary vlan بن گی اور اس کے اندر جو ہیں secondary vlan بن گی one is called isolated vlan one is called whatever vlan that you want to do ٹھیک ہے 110 120 130 130 تین vlan ہیں یہ آپ کے پاس active آرہی ہیں اور پورٹ آپ کی ان کا member بن گی ہیں اور اگر آپ نے show vlan primary vlan دیکھیں تو آپ کو اس کے آگے port allocations بھی نظر آئیں گی اگر ports آپ کی آپ ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی جو vlan ہیں یہ بن گی ہیں یہ ہماری private vlan بن گی اور community vlan جو آپس میں communicate کر سکتی ہیں اور جو isolated vlan آپس میں communicate نہیں کرتی مگر یہ ساری کی ساری vlan irrespective of a type of vlan یہ اپنی promiscuous port کے ساتھ communicate کرتی ہیں مگر ہمیں اس کے لیے mapping دینی پڑتی یہ میں دکھا رہا ہوں 350 کا ہمارے پاس سویچ ہے 350 switch کے اوپر private vlan کی command run ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ ہم یہ reload کر دیں تاک clear switch دوبارہ دے لیں ٹھیک hope آپ کو لیب کی سمجھ آگی ہوگی اب ہم لیب سے آگے چلتے ہیں private vlan ہم نے پڑھ لی اس کے بعد ہمارے پاس securing the vlan trunk و ٹھیک ہے ہوتا کی ہے کہ ہمارے جو interfaces سویچ کے ساتھ کے interfaces لگی ہوتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں لوگ اس کے اوپر dynamic trunking protocol جس called dtp enable کر دیتے ہیں اب وہ automated process ہوتا ہے اگر اپنے کپیٹر کو کہے اس switch پہ جا کے میں خود switch ہوں ٹھیک ہے یعنی سویچ نہیں ہے مگر شو کریں کہ میں switch ہوں اور میرے ساتھ trunk declare کر دو تو کیا ہوگا trunk بن جائے گی اور اس کے بعد کسی بھی vlain کی traffic جو سا ہے یہ pc کسی بھی vlain تک access حاصل کر سکتا ہے اور کسی بھی vlain کی traffic اپنے پاس receive بھی بھی سکتا trunc ہے اگر آپ کی port trunk ہے تو آپ کی کر ہوگی interface f a 0 1 switch port access vlain switch port mode access کرنے سے یہ جو خطرے کی چیز ہے یہ warning ہے یہ ختم ہو جائے گی اس لئے make sure کریں کہ آپ جتنی ports ہیں جس جس vlain میں ہوں اس vlain کا part بنج ہے سوچ لوگ کو بتا دوں گا اس کے لئے conditions اس attack کو meet کرنے کے لئے conde shen attacker is connected to the access switch port attacker سب سے پہلے آپ کے switch port پہ connected ہونا چاہیے اگر آپ نے port security لگائی ہے switch port disable لگائی لگائی ایک طریقہ یہ avoid کر سکتے اس کے پاس سارے tick box ہونے چاہیے کہ tick نہیں ہوں گے تو کام نہیں کر سکتا the switch must have a 802.1 trunk most switch me trunk can communicate the trunk must have attacker attacker access vlain as its native vlain attacker جس port connected ہے جس vlain port part ہے dodgy payload ڈالے گا اس کے بعد vlain 20 tag لگائے اس کے اوپر ایک co tag لگا دی this is illegal thing یعنی اس نے دو tag لگا دیا جس و package switch پہنچے گا switch دیکھے گا و land 10 میری native vlain مجھے trunk پہ tag لگا بھیج نیو tag strip کر دے گا مگر جس طرح strip کر دے گا co tag پڑھ ہو گا جس طرح package پہ پہنچے گا switch دیکھے گا و vlain 20 traffic ہے و vlain 20 this is called vlain hopping attack hop کر لیتا و vlain و آپ double tag packet بھیج رہا ہے اس طریقہ بچانے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ جو بہت مشکل ہے set a native vlain of a trunk to a bogus unused vlain بناو جو دنیا آپ کے پورے network میں دنیا کہہ رہا ہوں آپ کے پورے network کے اندر کوئی بھی port جو اس vlain کا member نہیں ہونے چاہیے کیوں کیونکہ اس کی vlain بنائی اور اسے native declare کر دیا آپ اس attack سے بچ سکتے مگر اس کے لئے کسی کو آپ کی بلڈنگ میں آکے یہ سارا کام کرنا پڑے گا انٹرفیس gigabit ethernet 1 1 یہ میرا انٹرفیس ہے اب یہاں پہ switch port trunk encapsulation dot one queue اور یہاں پہ آپ نے vlain کو نیٹیو ڈیکلیئر کر دیا اب سوالی نہیں پیدا ہو سکتے کوئی آپ کے پاس آسکے اس کے بعد آپ اس vlain کو پرون بھی کر دو آپ کو اگر کوئی ویلین 800 کی ٹرافکر سے drop کر دیں ٹھیک ہے اور switch port mode trunk یہ بہت علا کام ہو گئے اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ دو switch ہیں ٹھیک ہے اور یہ دوسرا switch ہے ٹھیک ہے اور یہ میری trunk ہے ٹھیک ہے اور 802.1 Q use ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے tagging ہے اب آپ میں کوئی میرے سے یوں کی بات question پوچھے کہ 802.1 Q کے مار پڑے گی ٹھیک ہے بادام کھایا کریں ٹھیک ہے یہ کہ اس نے یہاں پہ strip کر دیا تھا یہ strip نہیں کرے گا ویلن 10 کی traffic یہاں پہ جائے گی اور یہ کہ ویلن 1 کی طرف جانا ہے یا ویلن 1 کی طرف destination traffic ویلن 1 ٹھیک ہے سو destination ویلن کہنا source ویلن ٹھیک ہے source ویلن ہے جہاں سے آرہا تو جس طرح ویلن hopping سے کیا کرتا ویلن 20 کا ہی پارٹ بن جاتا تو اگر انٹر ویلن کوئی restriction لگائی بھی تو یہ block نہیں کرے گی یعنی source ویلن ویلن ٹھیک ہے تو آپ switch کو کہو اگر native ویلن کی بھی traffic ہے دو طریقے یا native ویلن ایک bogus ویلن بنا دو اور اسے trunk پر سپرون کر دو دوسرا option آپ switch کو کہ بھائی آپ نے جو بھی port اس interface یا trunk پر بھیج نہیں اس کا tag strip نہیں کرنا even native ویلن کی بھی traffic ہو تو پھر بھی نہیں کرنا اس کے لیے آپ کو command دینی پڑتی ہے ویلن dot one q tag native ٹھیک ہے آپ نے کہا native ویلن کی traffic کو بھی tag کرے تو نیٹی ویلن کی ٹرائفک کو tag کرنے لگ جائے گا آج کا ہمارا lecture یہی پہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے exam ہم جون سا پڑھ رہے تھے کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ question کرتے ہیں پتہ نہیں وہ سیریز سننی نہیں شروع کرتے مگر یہ کرتے کہ exam کیسے پاس کرنا ہے ٹھیک ہے exam number 612 813 جو 27 july میرے خیال میرے خیال میرے خیال میرے خیال میرے خیال میرے خیال 2014 کے اندر آج کی پیپر سے بتا رہا ہوں آپ کی تسلیق کے لیے کیونکہ آپ لوگوں کو اس کو پیج کھولنا نہیں آتا 412 813 سویچنگ کا پیپر ہے جو ccnp اور ccdp دونوں کے اندر یوز ہو سکتا ایک سو بیس منٹ ہوتے 35 سے 45 منٹ میں آپ کمپلیٹ کر لیں گے آپ میں سے کوئی جیپنیز بولتا ہے تو اس کے لیے یہ اگزیم نہیں ہے میرے خیال میں کچھ کی طرف اور اسمان صاحب کے جو ccnp راوٹنگ کے لیکچرز ہیں وہ چلتے رہیں گے اور ccnp راوٹنگ ختم کرنے کے بعد سن لیا سن لیا مجھے پتا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں ٹی شوٹ آجے گا پھر ٹھیک ہے تو میرے خیال میں ایک مہینہ لگے گا اسمان صاحب کے لیکچر ایک سے صاحب کے مجھے لگ رہے کہ چالیس پچاس ہوئی جائیں اینیوی خوش رہیں دعا میں یاد رکھی گا کسی اور سیریز میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ